بھولی نات پر ارپیت کریں یہ چیزیں سکھ سمردھی کے ساتھ ملے گی روگوں سے مکتی بھولی نات اپنے نام کے انروپ اپنے بھکتوں پر شگر پرسن ہو جاتے ہیں بھولی نات ایک لوٹا جل کا ارپیت کرنے سے بھی پرسن ہو جاتے ہیں اور اپنے بھکتوں کو ہر کشت کو ہر لیتے ہیں بھولی نات پر بہت ساری چیزیں ارپیت کی جاتی ہیں ان کی پوجہ میں شیولنگ ابشیک اور اس پر ارپیت کی جانے والی چیزیں الگ الگ محتو رکھتی ہیں شیولنگ پر منتروں کا چورن کرتے ہوئے جل ارپیت کرنے سے منشانت اور سنہ میں بنتا ہے شیولنگ پر کیسر ارپیت کرنے سے بھکتی کو سبھاگیے کی پرابتی ہوتی ہے اگر آپ اپنے جیون سے دریدرستہ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہوں اور سکھ سمریدی کی پرابتی کرنا چاہتے ہوں تو شکر سے شیولنگ کا بھیشیک کریں شیولنگ پر اتر لگانے سے ویکتی کے بیچار پویتر اور شد ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویکتی جیون میں گلت مارک پر جانے سے بھی بچ جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روگوں سے مکت ہو اور اچھے سواستے کی پرابتی ہو آپ ہمیشہ سوست رہیں تو دودھ سے شیولنگ کا بھیشیک کریں کیونکہ دودھ سے شیولنگ کا بھیشیک کرنے سے ویکتی کا سواستے ٹھیک رہتا ہے اور اسے روگوں سے مکتی ملتی ہے شیولنگ پر دہیں ارپیت کرنے سے ویکتی کا سو بھاو گمبیر ہوتا ہے اور جیون میں آنے والی پرشانیوں سے بھی مکتی ملتی ہے بھگوان شیو پر گھی ارپیت کرنے سے ہماری شکتی میں بھڑوتری ہوتی ہے بولینات پر چندن چڑھانے سے ویکتی کا ویکتیتو اکرشک ہوتا ہے اور اسے سماج میں مان سمان کی پرابتی ہوتی ہے شیولنگ پر شہ درپیت کرنے سے ویکتی کی وانی میں پٹھاس آتی ہے اس کے ترکت بولینات پر بھاں گرپیت کرنے سے ویکتی کی کمیاں اور برائیوں کا انتھ ہوتا ہے تو یہ تھی شیولنگ اور شیولنگ پر جل چڑھانے والے چیزوں کے بارے میں محترپورن جانکاری اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں میرے چینل گیاندہ نولیج کو سبسکرائب ضرور کریں تو دھنیواد ملیں گے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار موسیقی